سلام علیکم ورزاہ کی ویڈیو لیکچر میں ہم پڑھیں گے ہم فائنڈ ڈاؤڈ کریں گے ایکسپریشن فور تا کپیسٹرنس آف آسفریکل کپیسٹر تو اس لئے میں ہم نے ایک سفریکل کپیسٹر لے لے جس میں کنسنٹرک شیلز ہیں مطلب یہ دو ایک یہ شیل ہے ایک یہ شیل ہے ان دونوں کے سینٹرز اہم ہیں یہ اس طرح کی ڈائیگرام اگر فری بوری ڈائیگرام دیکھیں تو وہ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے اچھا جی تو جو انر شیل ہے اس کا ریڈیس اے ہے آوٹر شیل کا ریڈیس بی ہے اور انر شیل جو ہے اس کے اوپر چارج پلاس کیو ہے اور جو آوٹر شیل اس کے اوپر چارج مائنس کیو ہے اور ہم نے جو ہے وہ الیکٹرک فیلڈ کی ویلیو کلکلیٹ کرنی ہے پیسٹنس یا والٹیج کلکلیٹ کریں تو اس کے لئے ہم ایک گوشن سرفیس کنسنٹر کرتے ہیں اگر ہم اس کا ایک چھوٹا سا پوشن لے لیں تو یہاں پر flux دی بھائی ہو گا اور اس کا ایڈی ا کا دی ہے تو سنگل زیری بات ہے اس کا اس در اپنے میک ہے اس در اپنے میک ہے اس در اپنے مینہ 오�ٹر ہے soς اگل بھین Missouri sound so that this is a small amount of flux in order to calculate the total flux we have to integrate in order to calculate the total flux from this whole surface we have to integrate uhmm this one equation this means that integration along the closed surface ٹھیک ہے and then we put e and instead of d a since we have now a complete sphere therefore we used 4 by r square formula ہے اچھا جی پھر قوسسلا کی جو normal form ہے وہ ہوتی ہے کیوں بے اب سے نور دیے ویلیو آپ یہاں پر backput کریں تو ہم backput کریں گے تو equation کچھ اس طرح سے reduce ہو جائے کہ یہاں سے آپ electric field کی value نکال لیں آپ کیا کرنا ہے and it is a magnitude of electric field at any point of the Gaussian sphere due to a uniform charge distribution of a spherical capacity the potential difference potential difference نکال لیں کے لیے ہمارے پاس again یہی والا formula ہوتا ہے electric field اور v کی درمیر میں جو relation ہوتا ہے وہ کچھ اسے ترہاگا ہوتا ہے تو یہاں سے a to b e کی value put کر دیں یہ تو یہاں سے q by 4 by epsilon not constant by nکال دیں اور یہ d square r ہے تو یہاں سے r minus 2 اوپر کی طرف چلا جائے گا اس کو simple آپ integration کر آپ کو integration آتی ہے one by one by b اس کا lc ہم نکال لیں تو یہاں جائے گا ٹھیک ہے اور پھر q by v کر دیں ساری equation اس سائٹ پہ لے جائیں تو q by v is the capacitance of the capacitor so this is the capacitance of the capacitor ٹھیک ہے of the spherical capacitor اگر ہمارے پاس isolated sphere ہے isolated sphere کا مطلب بھی ہوتا ہے کسی case کو آپ نے reduce کر دیا مطلب کہ isolated sphere مطلب تو آپ نے صرف اور صرف یہ والا سفر کنسیڈر کیا اور یہ suppose کیا کہ یہ والا سفر جو ہے وہ at infinite distance پہ پڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو مینز کہ جو b کو ہم infinity کر دیں گے اور صرف اور صرف اور صرف ا کو کنسیڈر کریں گے ٹھیک ہے ب کو infinity کر دیں صرف اور صرف ا کو کنسیڈر کیا کہ 1 by infinity gives you 0 تو we have this one and again we get this is the capacitance of our spherical capacitor isolated spherical capacitor یہ بھی بہت زیادہ numerical میں آتا ہے اس کو بھی آپ نے ہاتھ رکھنا ہے